السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج صبح ناشتے کے وقت میں کمنٹ پڑھا تھا تو تقریباً چھ سات ماہ پہلے کسی میری ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا ہوا تھا جو میں نے آج پڑھا ہے اس کے اندر ایک صاحب نے پوچھ رکھا ہے کہ فرشتے جب اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو پھر انسان کو اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ آپ کیوں کہتے ہیں فرشتوں کی عبادت کافی نہیں تھی انسان کا شہد کوئی اور مقصد ہے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بلکہ خود مالک کعنات اللہ رب و ذات خود فرماتے ہیں وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لعبودون کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دیکھیں کعنات کو بنانے والا انسانوں کو بنانے والا اللہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر تو اشکال بنتا ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ اس بھائی نے کیا ہے تو میں اس کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں محترم یہی اعتراض جب اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام کو پیدا فرمانے لگے تھے فرشتوں نے بھی کیا تھا کہ یا اللہ یہ انسان پیدا کر رہا ہے تو یہ تو دنیا میں جا کے دنگا فساد کرے گا خون ریزی کرے گا لڑائی جھگڑے کرے گا ہم تیری عبادت تیری تقدیس تیری حمد کے لیے موجود ہیں تو اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا انی آلمو مالا تعلیمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا آپ اتنا سمجھیں کہ فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ اور نوعیت کی ہے انسان کی عبادت اور نوعیت کی ہے فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا ان کے اندر صرف اور صرف نیکی کا مادہ ہے وہ یعنی پیدا ہی نیکی کرنے کے لیے کیے گئے ہیں وہ نہ کھادنے کی ان کے اندر خواہش ہے نہ پینے کی خواہش ہے نہ کوئی اور لذت اور خواہش دل کے اندر ان کے پیدا ہوتی ہے بس اللہ نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ وہ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے ان فرشتوں کو اس عبادت کے اوپر عجر و ثواب نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے وہ جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہیں ہے نیکی والا ہی مادہ ہے تو ان کی عبادت اور نوعیت کی ہے جبکہ دیکھیں آپ حضرت انسان کو اس کے اندر اللہ رب العزت نے خواہشات کو رکھا ہے یہ کھاتا ہے پیتا ہے اس کی کوچھ نہ کوچھ اور لوازمات ہیں اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہے تو اس کی نوعیت اور ہے یہ کمال نہیں ہے کہ اللہ نے کسی مخلوق کے اندر ایک مادہ نہیں رکھا اور وہ کام نہیں کر رہا صرف جو مادہ اللہ نے رکھا ہے وہی وہ مخلوق کام کر رہی ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کے اندر دو مادے رکھیں خیر کا بھی شر کا بھی اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ خیر کرے گا تو جنت میں جائے گا اور برا کرے گا تو جہنم میں جائے گا پھر یہ انسان اگر خیر کے کام کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس کی خواہش دوسری طرف ہے اپنی خواہش کو چھوڑ کے رحمان کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے تو کمال یہ ہے اس کی مثال یوں سمجھیں جیسا کہ ایک انسان نابینا ہے اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی کبھی اس نے فہوش ویڈیو نہیں دیکھی ٹی وی نہیں دیکھی کسی لڑکی کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ گناہ کے کام ہیں ٹی وی دیکھنا فہوش ویڈیو دیکھنا غیر محرم کو دیکھنا یہ گناہ کی چیزیں ہیں لیکن وہ نہیں دیکھ رہا اس کی مجبوری ہے اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں درست ہیں پھر اللہ نے جہاں دیکھنے سے منح کیا ہے یہ انسان رکا ہوا ہے یہ انسان دیکھ سکتا ہے غیر محرم کو اس کے باوجود اس کو نہیں دیکھ رہا تو کمال اس میں ہے اب امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ فرشتوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں گناہ کی چیز اور انسان کے اندر جو ہے گناہ والا اللہ نے مادہ رکھا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں فرشتوں کے اندر پینے کی کھانے کی خواہش نہیں ہے جبکہ انسان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اب فرشتے روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے انسان کے اندر انسان کو بھوک لگتی ہے اللہ کا حکم ہے رمضان میں روزے رکھنے ہے پھوکہ رہنا ہے پانی سامنے ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئی انسان رکھا ہوئے دیکھیں کوئی بھی انسان ہے کھانے پینے سے جنسی خواہشات ہیں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں کوئی بھی اس سے مستثناء نہیں ہے اور ان کو جہز طریقے سے جو انسان استعمال کر رہا ہے تو یہ کمال کا کام کر رہا ہے یہ جنت والا کام کر رہا ہے کسی انسان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جیسا کہ میں نے نابینا کی مثال دیئے اور وہ اس کام سے رکا ہوا ہے تو یہ کمحال نہیں ہے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے اب بات سمجھ آگئی ہوگی اس کے لئے کوئی شیئر بھی ضرور کیجئے گا جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ